پشتون خاملی عوامی پارٹی کے سربراہ میں حمود اچکزئی صاحب انہوں نے قوم اسیملی میں پھر پاکستان کا نام لے کر لڑائی کی ابتدا کیا ہے دھوان دھار بیان دا گا ہے مگر مقابلہ کس سے ہے لڑائی کس بات پر ہے یہ سامنے نہیں آسکا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اچکزئی صاحب اب متنازے بیانات دینے کی عادت سی ہو گئی ہے پہلے بھی کچھ ایسے ہی کہہ رہے تھے ابھی بھی کچھ ایسے ہی کہہ دیا ہے سنیے ذرا انہوں نے کہا کیا ہے جو جرنیل جو بیروکریٹ جو سیاسی آدمی جو آئین کی قدر نہیں کرتا میں اس کو پاکستان کا دوست نہیں سمجھتا حسب عادت پھر جوشی قدابت پھر ریاست کی بنیادیں ہلا دینے کا حوالہ پشتون کا ملی عوامی پارٹی کے سربارہ محمود اچکزئی نے قومی اسمبلی میں پھر پاکستان کا نام لے کر لڑائی کی ابتدا کر دی مگر اس بار پھر پتہ نہ چل تکا کہ لڑنا کس سے چاہتے ہیں گھن گرج زوروں پر نظر آئی آئین کو خطرے میں گھرا دیکھ لیا اور خود پر حملے کی پیش گوئی بھی کر دی اچکزئی صاحب نے بڑے بڑے بیانات سے ریاست کی بنیادیں ہلانے کی کوشش پہلی بار نہیں کی مادی میں بھی متنادہ رہے ہیں کبھی بھارتی ایجنسی رو کے لیے نرم رویہ اپناتے رہے کبھی افغانوں کو خیبر پختون خواہ کا حصہ بتاتے رہے بھائی میں کہتا ہوں میں آزے کہتا ہوں میں اس پاکستان کو کتن کتن کسی قیمت پر زندہ بات میں کہوں گا جس میں میرا پشتون غلام ہوگا اور جو پشتون اس کو زندہ بات کہتا ہے وہ بے غیرت ہے محمود اچکزئی کے بڑے بڑے بیانات میں ایک اور بیان کا اضافہ ہو گیا مگر صورتحال وہی رہی کہ ساپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں آخر چاہتے کیا ہیں کھل کر بتاتے بھی نہیں